السلام علیکم تمام طریفیں خداعبہ برکتہ جو تمام جانوں کو پانے والا عزوز السلام محمد و عالم حمد پر آج کی یوڈیو ہے اس میں ہم نے چند ایک باتیں دسکس کرنی ہے وہ باتیں کیا ہیں بھئی ایک پیٹرول پم مالک لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ایک پیٹرول پم کا بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا بزنس کرتا ہے اور وہ کئی لوگوں کو کیا دیتا ہے نوکلیاں دیتا ہے اب ایک پیٹرول کے اوپر تقریبا پنزہ سے سولہ بندوں کو جوب مل دی ہے آپ کی وہ اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں گورنمنٹ تو اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی نہ کہ لوگوں کو روزگار پروائیڈ کریں تو ایک بندہ پیٹرول پم لگا کر لوگوں کو کیا کر رہا ہے روزگار دے رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے پیٹرول مویسر کر رہا ہے تیسا کیا کر رہا ہے سرویسز دے رہا ہے آپ کی اکانومی کو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ آپ کے ٹیکس پے کر رہا ہے جو آپ کی گورنمنٹ رن کرنے میں آپ کی حلق کر رہا ہے وہ اور آپ لوگوں نے ان کے لئے کیا کیا ہوئے گورنمنٹ نے ان کے لئے کیا کیا ہوئے دو سے تین روپے پر لیٹر مارڈر رکھا ہوئے بس اور کیا ہے اور بھائی دیکھو اب آپ لوگ اگر آپ اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو پاکستان میں آؤ انویسمنٹ کرو کاربار کرو وہ ہم مانتے ہیں وہ بہترین ذریعہ ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں ان کو اتنا مارڈر دے رہے ہو کہ وہ بیچارے آئے ہی نہ انویسمنٹ ہی نہ کریں اب پیٹرول بم کے بزنس میں ہر پیٹرول بم بالا اسی حوالے پر رو رہا ہے کہ بھائی ہمیں جو مارڈر دیا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے ہماری اخراجات بہت زیادہ ہیں اخراجات کیسے زیادہ ہیں انہوں نے ملازمین کو سیلریز دینی ہے انہوں نے اپنے بیجلی کا بل پی کرنا ہے انہوں نے اپنی سورے سے جو ٹیکسس وغیرہ ہے وہ پی کرنے ہیں انہیں اپنے ایکسپینسے نکالنے ہیں اب کروڑا روپے لگا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہزار روپے میں منافع کمائے چل رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا ایسا پسیبل نہیں ہوتا تو اب کیا ہے کہ آپ لوگ ان کو اتنی سہولی آجے سکیں کہ جو بندہ کروڑوں روپے لگا رہا رہا ہے وہ پرمند تقریباً لاکھ دو لاکھ چار لاکھ تو کمائے ہی دینا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ان کے اوپر ٹیکسن کی شرعہ بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر او ایم سی کی ریٹ بڑھا رہے ہیں ان کو کوئی مارٹر پروفٹ نہیں دے رہے تو اس میں کیا ہے اس میں ملکوں کو نقصان ہے ملکوں کو کیسے نقصان ہے کہ جب پیٹرول پمپ والا اپنا بزنس کر رہے ہیں اس کے اخراجات ہو رہے ہیں پانچ لاک اور اس کی آمنی ہے دو لاکھ تو تین لاکھ تو وہ خسارے میں جا رہا ہے نا تو کیا کرے گا وہ کہے گا کہ بھئی گولی مارو انویسمنٹ کو چھوڑو میں اور تم مزید نقصان نہیں کر سکتا اسے بیچو یا ختم کرو تو بھئی کیا ہے پھر بزنس ختم ہو گیا تو آپ کی اکانومی کیسے کرو گئے گی بھئی میرے بات سنو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ والا یا تو پیٹرول پمپ کا بزنس چھوڑ دیتا ہے یا دوسرا کام بھی کرتا ہے وہ کر detection شروع کر دیتا ہے کر luption کیسے شروع کرتا ہے بیمانی کیسے شروع کرتا ہے دونوں بھی کیسے شروع کرتا ہے وہ اسی سے شروع کرتا ہے کہ اس کی عاملی پچاس ہزار ہے دھو لاکھ ہے اور اس کے خراجات پانچ نا تو وہ پیٹرول پمپ والا کیا کرے گا اپنا بزنس چھوڑ جائے گا یا کر اپشن کرے گا اب کر اپشن کا فائدہ کس کو پہنچے گا کسی کو بھی نہیں پہنچے گا نا کر اپشن کا فائدہ اس کو پہنچے گا جس کا بزنس ہے نہ کرپشن کا فائدہ ملکوں کو پہنچے گا نہ ہی قوم کو پہنچے گا کرپشن کیسے کرے گا یا وہ پیٹرول میں ملاوڈ کرے گا ریڈ بڑھا دے گا پیمانہ کم کر دے گا یا مکسنگ کرے گا ملاوڈ کر کے وہ اپنا گزارہ کرے گا یہ ہے کہ وہ اپنا مین ملک کے جو پانچ لاکھ کے اس پینسو ہو رہے ہیں نا وہ برداشت کر لے گا ان سے لیکن ملکوں کیا کام نقصان پہنچ رہے لوگ جو پانچ پانچ سو جھاڑی کماتے ہیں سارا دن بھی جارے شام کو سو پیکا پیٹرول ڈالوانے جائیں گے اس کا پیمانہ کم ہوگا تو بھئی اس کی میجرمنٹ کم ہوگی تو ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کیا کرتا ہے مسلمان تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا نا ٹھیک ہے تو اپنے کاروبار میں جو انیسمنٹ ہوتی ہے اسی کبرو حلال کمائی سے کرتا ہے وہ آپ کا فرمان ہے کہ حرام کا ایک لقمت سات نسلوں کو خراب کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم حرام کی کمائی لیں اور پھر اسے کریں تو بھئی مین جو میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیٹرول پمپ کا جو پیٹرول پمپ ڈیڈر اسوسیشن ہے ان کے مارجن میں ترہا اضافہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ یہاں پہ مزید آئیں مزید کاروبار کریں اور اپنے حلال ذریقے سے کیا کریں کمائی کریں ملک کے اوپر خرچ کریں قوم کے اوپر خرچ کریں اور وہ ٹیکسز بے کریں ٹھیک ہے لیں گے دونم بھی کرتے لیں گے بھی مانی کرتے لیں گے اپنے تو خراجات نکال لیں گے لیکن ملک کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچ جائے گا ہمارے ہاں سیاسی عدد میں ہستہ کام نہیں ہے کوئی بھی گورن میں پورے پانچ سال نہیں کرتی کوئی بھی آتی ہے یا اس کو جیسے بھی جیسے کر گا اتار دے جاتا ہے تو کوئی ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرض دیں تو کیوں دیں بھئی کل کوئی وزیر اجازم ہوگا تو ہم آپ کو کیسے اعتبار کر سکتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک صورت میں آپ کو پہ اعتبار کرتے ہیں آپ کو اجید ہمارے ہاں گروی رکھو کیونکہ جب تک آپ کو کچھ جیسے گروی پڑی ہوگی ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے قرضہ دیا اور ہمیں وہ ڈیٹرن بھی ملے گا پھر جو جیسے گروی ہوتی ہے وہ اسے خود منافع کمارے ہوتے ہیں دیکھو پی آئی ائر لائن پہلے خسارے میں تھی پھر شاید خاکان آباس سینس کو گری بھی رکھوا دیا پھر پروفیٹ میں چلی گئی تو ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا بھائی میرے تو کافی زیادی چیزیں ہیں اگر ہم ڈسکس کریں تو نا یہ باتیں ختم ہی ہوتی ہیں بات میں جو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی آواز بلاند کریں پیٹرولپرم ڈیڈر اسوسییشن تاکہ ان کے پروفر مارجن میں تھوڑا اضافہ کیا جائے میں آپ کو پہلے بھی کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہماری اسوسییشن ہے بہت زیادہ ویک ہے پڑی پیٹرولپرم اسوسییشن بہت ہی زیادہ ویک ہے پڑی اگر ایک مددہ جاتا تو دوسرا نہیں جاتا تیسرا آتا تو چوتھ نہیں آتا تو جگہ جگہ پہ احتجاج نہیں کرنے احتجاج کرنے سے کہا ہوتا ہے ملک کو کوئی نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عمام کی فلا بیبود اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ احتجاج کرنے اور عمام کو کوئی رضیف ملے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا بھئی میرے آپ ایک یونیر بناو ٹھیک ہے میں پتہ آپ کی یونیر نام کی بنی ہوئی ہے کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں پیٹرولپرم اسوسیشن کے اندر ٹھیک ہے بھئی بات کرو سمجھاؤ انہیں کہ یا کب تک یہ حرام کی کمائی مکسیں گی یہ کرتے روگے اور دو سے چار روپے پروفیٹ یہ کیا ہے بھئی ان کے باتیں کرو انہیں سمجھاؤ جس کرنے والی ہیں پھر آپ کیا کرو آواز بلند کرو ہو ٹھیک ہے رجوع گورگورمنٹ کی اداروں کے ساتھ بھئی ہمارے سنی جائے ہماری یہ جی لسٹیں ہمارے یہ اتنا اخراج یاد ہوتے ہیں ہم اتنا پروفیٹ جاتا ہے اب پیٹرولپرم کی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہم فرس ٹائم بھی اتنی پرائیز بڑھیں ہیں اور یہ بڑھنی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کم ہوگی پیٹرولپرم کی قیمتیں بھائی میرے بڑھنی ہے میں یہ ویڈیو کہہ گیا کہ تھک گیا ہوں کہ پیٹرولپرم کی قیمتیں بڑھنی ہوتی ہیں بڑھنی ہوتی ہیں لوگ تو مجھے نہیں دیکھتے نا کہ یہ ایک بندہ کیمرہ اٹھا کے بیٹھ گیا اور اسے کیا پتا ہے کہ کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا بھائی میرے ایک خدا کا خوف کرو یا میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے بیٹھتا ہوں یہاں پہ ریسچ کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا میرے بھی کچھ علم میں ہوتا ہے جو میں آپ کا بتا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں نا تو آئی ایم ایف ہمیں قسطیں جاری نہیں کر رہا فیلاغ کردوں کی وہ کہتا ہے کہ بھائی کردے ہم آپ کو دیں تو ہمیں ریٹرن کیسے کرو گے تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں وہ ہمارے لوگوں پر کچھ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا ہوتا ہم دے گئے گئے آپ کیا کرو بجلی کی قیمتیں بڑھا ہوتا اب ہم آپ کو قرص دیں گے اب پھر وہ بھی شرط اس چیز کے اوپر لگاتا ہے کہ جو چیزیں گریوی رکھے نا ان کی بیسک نیٹ بھی ہونی چاہیے اب پیٹرول تو ہر بندنیں ڈلوانا ہے اس کے اوپر اگر وہ ریٹ بڑھائیں گے تو انہیں پیسے ملیں گے اگر گھیئی ہے گھیئی کے اوپر بھی یہی بھی ہر بندنیں استعمال کرنا ہے بجلی بھی ہر بندنیں استعمال کرنی ہے تو وہ چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پیسے بڑھاؤ جن کے اوپر ڈلی بیسک کے اوپر نیٹ ہوتی ہے جو روزانہ کیجئے استعمال کرتی ہیں